اس گھر کی ہر ایٹ پہ لکھی قربانی کی کہانی ایک تلوے چاٹ کر نہیں چمکے محنت والی بات ہے اجی تلوے چاٹ کر نہیں چمکے محنت والی بات ہے جلنے والے جلتے رو چاہنے والے ساتھ ہیں ان کی ہسی لوگوں کا دل جیت لیتی ہے جتنی خوبصورت ان کی ہسی ہے اتنا ہی خوبصورت ان کا دل ہے اگر آپ ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے تو بے سک آپ کو ان سے پیار ہو جائے گا مزدوری کر کے ایٹ کا بٹے پہ کام کر کے کیسے وہ اپنا گھر چلاتی ہے ان کے پاس لاکھ پریشانی ہے پھر بھی ہمیشہ خوش رہتی ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ریل شٹار پریانکا چوہان آج پریانکا کی لائف اسٹوری کے تھو یہ جانیں گے کہ پریانکا آخر مزدوری کیوں کرتی ہے ایٹ کے بٹے میں کام کیوں کرتی ہے اور اس شادی کب تک کریں گی تو پریانکا کی لائف کے وہ سارے انسونے رات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا چلیے دیر نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں 18 نومبر 2000 کو ہریانا کے ہسار جلے کے چھوٹے سے گاؤں بربالا میں ایک بہتی گری فیملی میں ایک لڑکی کا جنم ہوا جسے آج آپ پریانکا چوہان کے نام سے جانتے ہیں پریانکا اس سمیں 21 سال کی ہے پریانکا کی فیملی میں ماں بہن بھائی اور یہ چار لوگ ہیں بھائی اور بہن دونوں ان سے چھوٹے ہیں پریانکا جب 11 سال کی تھی تو انہوں نے پاپا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی جس کی وجہ سے پریانکا کو بہت چھوٹی سی عمر میں پڑھائی چھوڑنی پڑی انہوں نے کلاس 5 کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی دن بہ دین ان کے پاپا کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ان کے پاپا کی دیت ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی ممی کو صدمہ لگ گیا ان کی ممی کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی اب پوری جمعہ داری پریانکا کے اوپر آ گئی اب پریانکا اپنا گھر چلانے کے لیے مزدوری کرتی اور اٹ کے بھٹے پہ کام کرتی پریانکا کو بہت چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ محنت کرنے پڑی لیکن پریانکا نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی بہن کی پڑھائی میں آنچ نہیں آنے دی انہوں نے ہمیشہ محنت اور مزدوری کر کے اپنے بھائی بہن کو پڑھائیا ان کا بہت زیادہ مجاگ بھی اٹھتا تھا کیونکہ یہ جہاں بھی کام کرنے جاتی وہاں پہ یہ اکیلی لڑکی ہوتی تھی جو مزدوری کرتی تھی ہیٹ کے بھٹے پہ کام کرتی ہے لوگ ان کو بہت مجاگ بھی اٹھاتے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی سوچ دی ہوگی برباد ہو گیا ہوگی جانے پنچھی ازاد ہو گیا ان کا ماننا تھا کہ میں کوئی چوری نہیں کر رہی ہوں اپنی محنت سے کما رہی ہوں جس کو جو کہنا ہے کہے لیکن میں اپنے پریوار کی کشیوں کے لیے ایسے ہی محنت کرتی رہوں گی لیکن ان کو ایک بات بہت زیادہ ستاتی تھی وہ یہ ایک بات تھی کہ ان کا گھر نہیں ہے جہاں بھی رہنے جاتی تو کچھ دنوں کے بعد مکان کھالی کرو مکان کھالی کرو جس کے لیے ان کو دربدر بٹکنا پڑتا تھا یہ اپنے بھائی بہن کو پڑھاتی تھی جس سے اتنی انکم نہیں ہو پاتی تھی کہ ہم مکان کھالی سکے ان کی بہن گریجوشن کر رہی ہے اور وہ 18 سال کی ہے اور وہ پولیس بننا چاہتی ہے ان کے بھائی کا گریجوشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور وہ نوکری کی تلاس میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میری پہلی کمائی آئے گی میں اپنی بہن کو دوں گا تو چلیے پرینک آگے سوشل میڈیا اسٹار بننے کی کہانی جان لیتے ہیں اس کی شروعہ 2018 سے ہوئی جب ان کی چھوٹی بھائی نے ان کا ویڈیو بنایا ان کے گھر میں ایک فون تھا جسے سب چلایا کرتے تھے لیکن ان کی چھوٹی بھائی پھوجا زیادہ چلایا کرتی تھی انہیں ٹک ٹک کے بارے میں پتا چلا اور یہ ویڈیو دیکھنے لگی پھوجا کا بھی من ہوا کہ چلو ٹک ٹک پر ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنانے لگی ایک دن وہ ویڈیو بناتے بناتے پرینکا کے پاس پہنچ گئی جہاں وہ ایٹوں کے بٹے پہ کام کر رہی تھی انہوں نے پرینکا کا ویڈیو بنا ڈالا اور جیسے ہی ویڈیو کو ٹک ٹک پہ پوسٹ کیا وہ ویڈیو بہت تیجی سے وارل ہوا بہت اچھا رہے سوانس آنے لگا تو پرینکا اور پھوجا نے سوچا چلو اس پر ویڈیو بناتے رہتے ہیں لگاتار پھوجا کی مدد سے پرینکا لگاتار ویڈیو بنانے لگی اور ان کے فلوورز دن رات بڑھنے لگے اور ٹک ٹک پہ ان کے چار ملین فلوورز ہو گئے تھے لیکن ٹک ٹک بین ہو جانے کے بعد پھر انہوں نے سنیک پہ ویڈیو بنانا شٹارٹ کیا سنیک پہ بھی ان کے اچھے خاصے فلوورز ہو گئے تھے تب ہی سنیک بھی بین ہو گیا اس کے بعد انہوں نے یوٹیوب اور انسٹوگرام پہ ویڈیو بنانے کا سوچا اور انہوں نے کبھی آر نہیں مانی اور یہ لگاتار ویڈیو بنانے لگی اور یہ سوسل میڈیا پر بہت تیجی سے فیمس ہو رہی ہے اور یہ بہت زیادہ فیمس ہیں بھی انسٹوگرام پہ ان کے 1.4 ملین فلوورز ہیں اور یوٹیوب پہ یہ اپنے ویڈیو ڈالا کرتی ہے ان کے چینل کا نام پرینکا ہارڈ ورک ہے جہاں پہ ان کے 6 لاکھ 34 جار سبسکرائبر ہیں پرینکا نے مجدور بند کر دی جس کا کارن یہ نہیں کہ وہ ویڈیو بناتی ہے جس کا کارن یہ ہے کہ ان کی ممی کی تبیت بہت زیادہ خراب رہتی ہے پر ان کی دیکھرے کے لیے وہ گھر رہا کرتی ہے پرینکا کا ایک سپنا تھا کہ ان کا ایک گھر ہو اور آپ لوگوں کی مدد سے ان کا یہ سپنا پورا ہو گیا ہے انہوں نے زمین لے لیا ہے اور وہ گھر بنا رہی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پرینکا اپنا گھر بنانے میں بہت زیادہ میند کر رہی ہے وہ اپنا گھر خود سے بنا رہی ہے رہی بعد ان کی سادی کی تو پرینکا بھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کے پاس دیر ساری جمعیداریاں ہیں جسے وہ بکھو بھی نہیں بانا چاہتی ہے لیکن ان کے پاس شادی کے بہت پرپوجل آ رہے ہیں پرینکا کی لائف سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مسکلے چاہے کتنی بڑی ہو ہمیسے ہم مسکراتے رہیں اور لائف میں پوجیٹو رہے آپ کو پرینکا کی یہ چھوٹی سی جیون کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ان کے بارے میں آپ کچھ اور بھی جانتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر پرینکا کی لائف آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو کر دیجئے گا ایک لائک اور ایک شیئر اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایسے ہمیں جنگو اور ریال ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں ہماری ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سبسکرائب اس کے لئے بیل آئیکن پر اول پر کلک کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے با با